گمنام ہیروز کے ناظرین اسلام علیکم پاکستان کی سیاست کیسے کیسے چکر دیتی ہے خود سیاستدان بھی اکثر چکر آ جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے عمران خان مشکل ترین صورتحال سے دو جار ہیں خان صاحب کو اقتدار کیا ملا پہلے دن سے ہی مشکلات کے پہاڑ نے انہیں ہر طرف سے گھیل لیا ووٹوں کی گنتی کے بعد عداد و شمار اتنے طف ملے کہ حکومت بنانا ہی مشکل نظر آ رہا تھا اللہ اللہ کر کے دوسرا جہانگیر ترین کے جہاز نے خان صاحب کی بائیس سالہ جد و جائد کا اہم سنگے میل عبور کروا ہی دیا اور خان صاحب اقتدار کی کرسی پر پراجمائی ہو ہی گئے کہتے ہیں جب جہانگیر ترین کا جہاز فضاء میں بلند ہوا تو اپوزیشن نے بھی اپنے گھوڑے دھرانے شروع کر دیئے لیکن جہاز اور گھوڑے کا کیا مقابلہ سو جہانگیر ترین ایسے لوگ اپنے جہاز میں بٹھا لائیں جو گھوڑوں پر بیٹھنے پر رضا مند نہ ہوئے ان اہم ترین لوگوں میں چودری برادران کا سب سے بڑا عمل دکھل ہے لیکن خان صاحب کو کیا بتاتا کہ مشرف دور میں اہم ترین عہدے رکھنے والے ڈپٹی وزیراعظم جیسے عہدے لینے والے چودری برادران کیسے عمران خان کو بخش سکتے ہیں البتہ اپنی وفاق میں چار اور پنجاب میں سات سیٹوں والی جماعت نے پھر بھی پنجاب میں سپیکر کی سیٹ حاصل کر ہی لی قابلی کے اہم وددار نے یہ پیش گوئی بھی کر دی ہے کہ بہت جل وزیراعظم پنجاب بھی ان کا ہی ہوگا ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں کہ نئے وزیراعظم کا اعلان کس نے کیا اب خبروں کے مطابق مولانا فضل الرحمن کو منانے میں اہم کردار ادا کرنے والے چودری برادران نے میڈیا پر آ کر کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جس نے بدلتی صورتحان کی پیش گوئی بھی کر دی ہے جی ہاں ناظرین چودری برادران بھی عمران خان کے خلاف ہلکے پل کے انداز میں مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف نواز شریف کی حمایت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اب مختلف ٹی وی چینلز پر بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ چودری برادران آخر کس طرف ہیں واضح رہے مولانا فضل الرمان بھی اپنے دھرنے میں واضح کر چکے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور کپتان میں درار پیدا کر دی ہے آئی ایم آپ کو مختلف اینکرز کے سوشل میڈیا پر دیئے گئے بیانات بھی دکھاتے ہیں جہاں سینئے صحافی اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں وہیں کچھ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ چودری برادران سیاست کے بڑے کھلا رہی ہیں چودری شجاہت کا مٹی پاوپل صفحہ کیا رنگ لانے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو نے میڈیا پر آ کر نئے وزیراعظم کی نوید بھی سنا دی ہے ان کا کہنا تھا بس کچھ مہینوں کی بات ہے اگلے سال ہمارا نیا وزیراعظم ہوگا اب آپ بھی جانتے ہیں بلاول نے اگر یہ بات کی ہے تو بیٹا وہ زرداری کا ہی ہے دوسری طرف کپتان بھی کوئی عام کھلاڑی نہیں اس نے بھی اپنے تمام اتحادیوں کو بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری کی ہوئی ہے یوں کہہ لیں وہ اپنے آخری آور میں یارکر ضرور کروائے گا جس میں اسمبلیاں تحلیل کرنا اس کے لیے سب سے آسان ہوگا جس کے ذریعے وہ ایک ہی یارکر میں سب کو بورڈ کر دے گا ایک طرف چودری برادران کی مخالفت مولانا کے دھرنے دوسری طرف حد سے زیادہ مہنگائی بلاول کا نئے وزیر عظم کا اعلان نئے سال میں کونسی بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکے گا اللہ پاکستان اور اس میں رہنے والی معصوم عوام کی حفاظت کریں ایسی مزید معلوماتی اور اندر کی طرف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر لیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی